موسیقی 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 بیٹھ جائیں تو شیب رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کوئی ہے اللہ کوئی آیا آج ہے کیا باتنہ میرا ہے کہ بجلی نہیں گئی ہے نکتارے زیادہ کالا چشمہ لگا لیا اپنے سے بھی کالا آج سوٹ ووٹ ٹکایا ہوا ہے بڑے روپ میں آیا خیریہ تھا میں اگر آپ نے ہیرو بناوں میں نے کہا آج جڑا کوٹ پرنٹ پہنکے جاؤں گا دیکھتے ہیں کیسے پیسے نہیں دیتے آج پیسے لے کے جاؤں گا آپ نے جس سے پیسے لینے ہیں وہ آیا ہی نہیں ہے ابھی تک ابھی وہ ہی نہیں آیا تو پیسے کب آئیں گے لیجئے یہ کیا ہے اوہو ارے یہ آگئے آگئے آپ یہ کیا گن کہاں سے لے کے آئے ساور بھائی شاکر صاحب اوہو اے پیچھے کریں اوہے آج جو میں سارے دشمن ناصر ماری جنے اچھا اوپر تو کریں ملک من ناصرے گئے اوہو کیا ہو گیا دی وجہ تو ساڑھے گروپ تھے پانچ بندے مر گئے نے اوہ پانچ بندے ساڑھے لے رائے ہو گئی دو گروپہ منہ سامنے آئے ہیں اچھا اینج گنہ سیدھی ہو یہاں تو بتیٹر کی یہ نہیں وجہ تو اوہ تو ناصر گئے اوہی سی آپ پچھے لڑکے مرنہ لے ہو گئے پانچ بندے ساڑھے مرے نے اوہی ہوئی ہوئی اوہ فیصلہ باتوں آئے ہیں اپا آفی جگہ نا سنے آئے ہیں اچھا یہ وہ نون لیک کے جلسے سے آئے ہیں میرے خیال میں اور کیا کوئی جماعت جوئن کر لی ہے اوہ اپنی جماعت بنائی ہے لون لیک لون لیک یا سالٹڈ لیک نون لیک سانو گوہوی کوئی نہیں اوہ سادہ آپ وزیرہ اللہ جرہ جرہ سادہ وزیرہ وزیرہ قنون اوہ سادہ اپنا گالی کوئی نہیں جو مرضی کری ہے اوہ امن ساور باہو جی اسے منع کریں نا دیکھیں یہ کیا آپ سے دیکھیں پیسے لینے آئے ہیں یار وہ پیسے تو میں لے کے جاؤں گا پیسے آج میں لے کے جاؤں گا کنے پیہنے ہوتے رہے پھر آجے گے پیسے کوئی تو لینا پینا ہوتے ہی رہتا ہے بیلانڈیا کرنا پیسے یار آپ گن چلاتے گولیاں چلاتے ہیں جیسی آپ کی سید آپ کو گھدہ گھڑ چلاتے جگی فیر کھانے ہی فیر کھانے ہی مارا فیر نہیں نہیں اچھا ساتھ چوکی دار بھی ہے چوکی دار نہیں جو جیلوں دوری دہتے ہیں پھر ایسرانڈیاں سیتیاں ہوتے واجدیاں نے ساڑھے دماغ جو واجدیاں نے تمہارے یہ سیاسی پارٹیوں کے سمجھ نہیں آتی جیتے ہیں تب بھی فائرنگ کرتے ہیں ہارتے ہیں تب بھی کرتے ہیں آجی ایس ملک جگام ہوئے تا فیرنگ کچھ ہی ہوئے تا فیرنگ پیسے معاف کرنا ہرے رنگ دست آکے کالا نہ کر دیں پا تیری بڑی میر بند میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیسے لے کے جاؤں گا چاہے کچھ کچھ بھی پتہ نہیں میں کوئی گولی سے نہیں ڈرتا یہ گولی سے میرا کوٹ پھٹ جے گا یہ رنٹ کا ہے نا شادی رنٹ کا ہے دماغ پھٹ جے گا دماغ بڑھا تیرا گولیاں چلاتے کہ کئی اور لگتی کسی اور کو ہے یہ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سابر صاحب آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں شادرہ میں ایک بڑی اندوہناک واقعہ ہوا ہے اچھا دیکھ تو یہ ہے کہ یہ روٹین کا میٹر ہے کہ جب بھی ہوای فائرنگ ہوتی ہے پورے ملک میں جو تکلیف دے بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم واقعی ہم ہمیشہ لیڈروں کو بیٹھ کے یہاں برا بھلا کہتے ہیں ہم آمروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ٹھیک بات ہے کہ لیڈروں کو قوم کو تہذیب تمیز سکھانی چاہیے لیکن کچھ چیزیں تو ہمارے آپ کے کرنے کی بھی ہے نا یہ بھی لیڈر آپ کے آکے بتائے گا کہ یار آپ فوائی فائرنگ کرتے ہیں اس سے لوگ مر جاتے ہیں کچھ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے یہ پچھلے دنوں ایک بچارہ نو بیاتہ جوڑا تھا جو شادرہ میں چھت پل لیٹا ہوا تھا یہ کرمیوں کے براہ سے آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک میاں بیوی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور کتنے خواب کتنے ارمان ہوتے ہیں عورت کے دل میں مرد کے دل میں بھی اپنی بیوی کے حوالے سے اور اچانک آپ کو پتہ لگے کہ ایک گولی کہیں سے آئی ہے اور آ کر سیدھی اس کے دل میں لگی ہے اور اس وقت بیوی جب اٹھی ہوگی ہڑ بڑا کے اس نے چیخیں سنی ہوگی اس نے خون دیکھا ہوگا کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی اور یہی باقیہ ہوئی نظیر نامی ایک شخص جو ہے جس کی حالی میں شادی ہوئی تھی وہ ایک اندھی گولی کا شکار ہو گیا مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ جو فیصلہ باد والا کیس ہے اس کے اندر بھی ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو فائرنگ جو پہاڑی میں جو واقعات ہوئے ہیں بچوں کو مارنے کے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری ہوائی فائرنگ یا ادھر ادھر کی فائرنگ میں وہ بچے زد میں آگئے ہوں گے اس کو کون رکے گا اس کے لیے بھی لیڈر چاہیے ہیں تمیز ہونی چاہیے ہمیں مطلب دیکھیں نا اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے جیسے یہ فرما رہے تھے ابھی جناب محترم شاکر صاحب کے وزیر قانون ہمارے اپنے وہ وزیر قانون بھی اس بات پر شرمندہ ہے اور انہوں نے ان کو بھی شرمندہ کیا ہے انہوں نے شرمندہ کیا ہے اپنی قیادت کو شرمندہ کیا لیکن ایک چیز ہے قیادت کی شرمندگی اس وقت واضح ہوگی کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور ابھی تک یہ کہا گیا ہے کہ سو لوگوں کے خلاف کہا گیا ہے کہ پرچہ درج کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اگر تو صرف دکھانا ہی ہے لوگوں کو اور اپنے کارکنوں کا سمجھ کہ ان کو چھوڑ دینا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں پھر تو اسی طرح لوگ مرتے رہے میں کہا ماف کر دے نا شاہ جی یا تسی کینڈیو کسی پارٹی نے بدنام کی تا ہے جدہ ایلیکشن ہندہ نے جدہ ووٹ پہن دے نے ایسی ڈرات ہم کہا گے غریب غربہ انہوں نے لے کے انہیں ووٹ پانواستے وہ تو انہوں نے دریقے دی یہ ہو جی کہا لینا نہیں کیتی ہونے سانے بدماج کے اندر نے شاہ جی یہ گولیاں چلانا ہمارا کلچر ہی نہیں ہے شادی پہ گولیاں وہ یہ گوڑیاں اٹھتی تھی آچھا یار مطلب بہت ساری بہت ہی ڈپریسنگ باتیں ہو رہی ہیں میں ایک مزیدار بات آپ کو سنا کینیڈا کے اندر ایک ریسٹورانٹ بنایا گیا بلکہ ایک ہوتیل ہے جو کتوں کے لیے ہے اور وہاں پر کتوں کو کھانا اور سرویس اس طرح کی مل رہی ہے کہ کتے جو ہیں وہ اپنے مالکوں پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اپنے گھر میں کھانا نہیں کھانا اور انہیں وہ انوائرمنٹ پر پسند آئی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے مالک بھی جبرن انہیں اسی ریسٹورانٹ میں لے کے جا رہے ہیں شادی شادی کتا جا رہے گا یہ تو کتے جاندے ہیں انہیں دو دوست کتے گئے ہیں انہوں نے جا کے کہنا ہوئے پاچی دو چامہ پیجھو دکی میں کہنے کیسے کہنے گا دو کیسے 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 ابھی پہلے پیسے رہتے ہیں یار کتوں کو ہٹل بڑی مزدار بات ہے کتے کیسے کہتا ہوگا یہ چاتر چینج کر دو خود مو سے پکڑے چاتر کو لے کے جاتا ہوگا کتے نے کہنا ہوئے پاچی نال بسکٹ بھی پیج ہوتے پھر پھر کی میں آر رہ دیندہ ہونا کیسے دو چامہ دو بسکٹ بھی نال اچھا ویسے کتے ہیں جو بھی میل فی میل ہوں دی مگر کتا اپنی گرل سینڈ کو بھی لے کے جاتا ہوگا وہاں پہ اچھا جی با ماں پا کے پاؤں کے دے انہیں پھر کٹھے اچھا جی سمجھو اے فی میل ہے تمہیں پتہ نہیں چکے پٹکا ہے سی میل ہے ناراض کر دیا آپ نے چکے اچھا یا چلو اس نے میل ہی رہے اچھا ہے اے مو سے چاکلیٹ ملتا جی چاکلیٹ کیوں ملیں گے آپ چاکلیٹ ملتے ہیں مو پہ بس سے جارا مو میٹھا ہوئیتا ہے مو کو میٹھا رکھ رہا چاہیے اچھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست گیسٹ ہوں گے پلیز ٹیک اپ ریک موکم بیک ناظرین تھری ایڈیٹس میں دوبارہ خوشحامدید اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس وقت ایک بہت ہی محترم شخصیت اور کچھ صحافی ہوتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں کچھ بہت سینئر ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے دوست وہ لوگ بھی ہمارے ان صحافی کا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں صحافی نہیں ہیں صحیح معنوں میں دانشور ہیں اور بے پناہ محبت کرنے والی شخصیت ہیں دوبارہ میرے محترم جنام مجیبو رحمان شامی صاحب سلام علیکم شامی صاحب محبت کرتا ہوں کوئی شک نہیں کرتے ہیں کل میں سوئے مرغوب صاحب کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے تجزیاتی طور پر تجزیہ کر کے سارے سارے انیلیسز کر کے بتایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار اٹھارہ تک یہ لوڈ شیڈی ختم نہیں ہوگی آپ اس سے اگری کرتے ہیں یعنی دو ہزار اٹھارہ تک ختم ہو جائی بس ٹھیک ہے جواب مل گیا آگے چلتے ایک سوال جو مجھے جزید کا سوال ہے لیکن میں آپ سے ضرور کرنا جاؤں گا مجھے آپ نے ایک مرتبہ ڈانٹا بھی میں نے ایک نظم پڑھی جو سسٹم کے خلاف تھی اور اس میں ناومیدی تھی میں نے بہت اچھا ناومیدی تھی سسٹم کے خلاف بھی تھی سسٹم کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناومیدی تھی سسٹم کے خلاف جواب ہوتے ہیں اس میں بھی ایک امید ہوتی ہے نہیں لیکن لوٹ شیڈنگ ہے کرپشن ہے بھوک ہے غربت ہے قوم کی جو انفرادی اور اجتماعی جو سوشل معاملات ہیں سماجی معاملات وہ یہ ہے کہ لیڈرز نے جو کرنا ہے کرنا ہے قوم جگہ جگہ گولیاں چلا رہی ہے ہوای فائرنگ سے بچے مر جاتے ہیں اور دیگر جو قوم کے معاملات ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں ہر سطح بھی ڈیٹری ریٹ ہو گئے ہیں ایسے میں امید کہاں سے لانے شاہبی صاحب آپ امید کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں امید تو کہیں سے لانے پڑے گی نا ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی دیکھئے ذمہ داری تو ان سب پر ہے جو ذمہ دار ہیں دیکھئے میں جو عرض کرنا تھا آپ سے کہ اگر آپ حالات کو درست کرنا چاہیں تو درست ہو سکتے ہیں یعنی ایسی بات نہیں کہ درست نہیں ہو سکتے میں تو ایک کراچی کا اخبار پڑھ رہا تھا اس میں جو ریپورٹ آتی ہیں آپ انہیں پڑھیں آپ کے رنگ ٹکڑ ہو جائے ایک ایک پارٹی کا نام لے کر اب کتنی صداقت ہے کتنی نہیں میں نے کنفرم نہیں کیا لیکن دن دہارے اخبار چپتا ہے ایک ایک پارٹی کا نام لے کر ایک ایک علاقے کا نام لے کر اور دہشت گردوں کے نام گنوائے جاتے ہیں کہ فلان جگہ یہ قابض ہے فلان جگہ یہ قابض ہے فلان جگہ یہ قابض ہے دیکھیں اگر آپ ریاست کیوں قائم ہوئی ہے ریاست اس لیے قائم ہوتی ہے کہ وہاں ایک قانون ہوگا ایک ذابطہ ہوگا ادارے ہوں گے اور آپ اپنے بہت سارے اختیارات اپنے پاس نہیں رکھتے ریاست کو دیتے تو ریاست کا کام جو لوگ ریاست کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے قانون نافذ کرے وگرنا اگر یہ اس کے بغیر سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے تو پھر دنیا میں کچھ پولیس کی ضرورت نہ پڑتے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھئے ابھی بیدیا روڈ پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک بنا رہے ہیں رائیوینڈ کی سڑک بن گئی ہے بیدیا کی نہیں بن رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کے اوپر سلمان تاثیر کی ایک سکیم تھی اس وجہ سے گورنمنٹ پنجاب نے وہاں روڈ نہیں بنائی جبکہ ضرورت ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے اس پہ گارڈ رکھیں اپنی جگہ کو صاف رکھیں تو جو اختیارات دیئے تھے وہ تو خود اجاست کہتی ہے کہ نہیں آپ خود کریں ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہم سڑکیں نہیں بنا سکتے ہم آپ کو میڈیکل نہیں دے سکتے ہم آپ کے بچوں کے لیے سکول نہیں دے سکتے تو مجھے بتائے امید اور ریاست بھائی آپ یہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کر رہے ہیں میرے اپنے علاقے میں اتفاق سے میں ڈیفنس میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ٹرانسفارمر اڑ گیا بھائی آپ تو جناب بڑے علاقے میں رہتے ہیں ہمارے جو آقا ہیں ان کے علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے کئی قریب ہی رہتے ہیں آپ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے ان کے تیور جو ہیں کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں اور ان کے قریب رہتے ہیں اور یہ کچھ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو بھی شاید قریب رہتے ہیں ان کے قریب رہتے ہیں اور آپ کے قریب ہیں اگر جو دور ہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت پوش علاقہ ہے تو وہ ٹرانسفارمر جو ہمارے ایریے کا تھا وہ تنگ کرنا شروع ہو گیا ہر دوسرے دن بتی جو ہے وہ چلی جائے جاری جاری لوڈ شیڈنگ میں الگ بیسے الگ تو میں وہ ایسٹریو صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ جناب یہ کیا ہے آپ چینج کیوں نہیں کرتے جنہوں نے ملک کو غریب کیا ہے تو پھر تو مبارک ہو آپ کو کہ جناب آپ تو اس میں حصہ دارے آپ کو ایک بات بتاؤں اور ہمارے ایک دو سر آران حضور ارمان وہ انجمن شاریان چلاتے تھے بڑی پرانی تو میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوئے جب پاکستان بنا تھا تو اب کارپوریشن کے پاس یا کمیٹی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ گلی پکی کریں تو کوئی گلی پکی کرنی ہوتی تھی تو آدھے پیسے وہاں گلی والے کٹے کرتے تھے اور آدھے پیسے جو ہے وہ کارپوریشن دیتی تھی یا کمیٹی دیتی تھی تب گلی پکی ہوتی تھی پھر بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے پیسے آگئے ہیں تو پیسے دینے جائے گئے آپ پھر شاید بھئی رمانہ آ رہا ہے آدھے پیسے آپ دے آدھے پیسے آپ دے ہو سکتا یہ بھی آجیا کہ پورے پیسے آپ دے پاکستان جی پھلا فیرن کے ڈکیاں ہوں دی کیوں کہ آتا مہنگا ہے گولی سستی آئے آئے گولیاں بہت سستییں ملتی ہیں جی پھر ایدہ مزہ بھی بڑا ہوں تھا جیسے لیے میکزین چل دیلا دک 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 سارے لوگ سانوں جیرے ویخ رہے ہیں اندھے نے اس لئے سے اپنے آپ نے باچھا سمجھنے اس ملتی ہیں پھر رات میں چیف منسٹر صاحب نے بھی ایکشن لے لیا اور باقی کے بھی جو لیڈران تھے ان کے بیانات آگیا ایکشن لیا لیکن کوئی بھی آدمی جو پانچ چل لوگ درکار کیے گئے مگر ایک بات تو مجھے اچھی لگی یعنی آج تک کبھی ایسا ایکشن بھی نہیں ہوا یعنی جب کوئی پارٹی برسلے ایک تظار ہوتی ہے اور اس کے لوگ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہاں یہ ہوا کہ وزیراللہ پنجاب نے ان لوگوں پر مقدمہ درج کروائے ہیں اور کچھ لوگ اس میں پکڑے بھی گئے پانچ لوگ چھے لوگ اب اگر میڈیا اور عدلیہ عدلیہ بھی ماشاء اللہ آزاد ہے تو وہ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور میڈیا کو بھی چاہیے تو باقی لوگ بھی پکڑے جا سکتے ہیں ان کو سزا بھی مل سکتے ہیں شامی صاحب بندے پانجی پھرے نے نا والا آتے جو انہوں نے جوس سوپ ٹیم نہ روٹی بلکل فٹ ہے کہ کوئی ایسی گل نہیں میں نہیں ماندہ اس گال ہوں اگر اگر گال ہوں دی تو سی بھی اتنے بیٹھتے ہیں تو سی روٹتے ہیں ہوں دے تو سی اتنے کیوں آگئے ہوں انہوں نے چھڑے ہیں میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا تو سی بھوٹ پھڑ کے بندے لے کر آو یا انہوں نے کہا جوس لے کر آو اکستان میں جب بھی کوئی سیاسی حکومت آتی ہے وہ لوکل بارڈیز کو نہیں جاتی وہ مقامی انتخابات نہیں کراتی ابھی بھی آپ دیکھیں تین صوبے جو ہیں نا ملکے وہاں کمیشنر مقرر ہو چکے ہیں ایک آدھا پونہ کمیشنری نظام بحال ہو چکا ہے اور کسی جگہ بشمول سن الیکشن نہیں ہوئے بلدیاتی اداروں کے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری افسار جگہ مقرر ہو اور ان کے حکم کی تعمیل کریں جو سیاسی آدمی ہے جو منتخب ہو کے آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی سوال کرے گا کوئی نہ کوئی بات نہیں مانے گا اب جب تک آپ مجھے بتائیں کون سی جمہوریت ہے دنیا میں جو مقامی سطح پر نہ ہو اور قومی سطح پر ہو جائے یا صوبائی سطح پر ہو جائے جبکہ عام آدمی کے تو مسئلہ مقامی سطح کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میں اب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں تھے یعنی وہاں جوڑی نہیں جی نہیں بڑی کرپشن بڑی ہو جائے تو پھر میں ان سے پہچتا ہوں کہ اگر وزیرِ اللہ جو ہے وہ منتخب ہو سکتا ہے یعنی سطوبہ چلا سکتا ہے وزیرِ آزم ہو سکتا ہے جو ملک چلا سکتا ہے تو نازم کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنا کتنا ایک آسان ہوگا keeping this thing in mind کہ تین سطوبوں کے اندر already یہ نظام almost rائج ہو چکا ہے دوسری عدالتی دائرے اختیار میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا یا یہ سیاسی مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں کو سکن کرنا چاہیے دستور نے یہ بات تو کہی ہے کہ جو مقامی عدارے ہیں وہ تشکیل دینے چاہیے اور صوبائی حکومتوں کو قانون بنانا چاہیے اب اس قانون کی اگر کوئی شک اس کی کسی قطوری شک کے خلاف ہے تو وہ تو ختم ہو سکتی ہے وگرنہ عدالت جو ہے وہ کسی صوبے کو یہ حکم نہیں دیر سکتی کہ آپ اس طرح کا نظام لے کے آئیں آپ یا اس طرح کا نظام لے کے آئیں ہاں منتخب نظام ضرور ہو چاہیے اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی صوبے میں کوئی منتخب نظام موجود نہیں ہے مقامی سطح کا اللہ شاہ جی ہم حل کروانے جاتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں چل سکا اس کا کوئی بھی سیریس ترین ایشو ہو ملک کی کوئی بھی صورتحال ہو جب پریزیڈنٹ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں یعنی تفسیر یہ چل رہی ہوتی ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ کراچی کے حالات پر ڈسکشن کر رہے ہیں مسکرات ان کے چہرے پر ہوتی دانت ان کے جو ہے وہ واضح طور پر پورے گنے جا سکتے ہیں ان کے فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ تیلی نہیں کرتے ہیں صورتحال کے ساتھ آپ کو تو بڑا مطمئن ہونا چاہیے دیکھی بات یہ اس کا مطلب ہے وہ حوصلے میں ہیں اعتماد میں ہیں کہ یہ مشکلات تو ختم ہو جائیں گے اس میں ان لوگوں پر حسن ہیں جو بہت زیادہ رہے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شامی صاحب یہ بتا دیجئے ہمیں کہ جو کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے خاصی خوفناک ہیں اور ہم سب کی دعا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائے ایمکی ایم کا وہاں پر ایک واضح مینڈیٹ ہے اور سب کو پتا ہے ایٹی ٹو ایٹی فائیف پسنٹ جو ہیں وہ ان کا مینڈیٹ وہاں موجود ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹ کی خاطر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے دیکھیں یہ جو کشمیر کی سیٹ ہے اب کشمیر کی دو نشستیں ہیں کشمیر کا مسئلہ تو ہم حل نہیں کرا سکے تو کشمیر کی پیشنر دیکھیں کشمیر کی جو دو نشستیں ہیں یعنی گویا جو کشمیری مہاجرین وہاں رہ رہے ہیں وہ ان کی نشستیں ہیں میں جو الیکشن کمیشنر ہے چیف الیکشن کمیشنر ان کے سیکریٹری کا بیان پڑھ رہا تھا ایک جگہ انہوں نے کہا جناب وہ جو ریٹرننگ آفیسر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور جب ہم نے کہا آپ اپنا کام کریں انہوں نے کہا ہمیں جان خط گاں خطرہ ہے مختلف گروپوں کی طرف تھے اور جب ہم نے کہا یہ کام کریں انہوں نے کہا بھیجے جناب ہمارا دل کا دورہ پڑ گیا ہے تکلیف ہو گئی ہے تو ایسے حالات جو ہیں یہ سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ جو الیکشن ہے وہ کوئی زندگی اور موت کا کھیل نہیں ہوتا اس کو کرکٹ کی طرح کھیلیں آج ایک آ جائے گا کل دوسرا آ جائے گا دیکھیں ایسا دنیا میں ہوتا ہے آج ایک وزیرہ دوسرا کہ جس میں انتخابات کی تقدیس باقی رہے ایسا نہ کریں کہ زندگی یہ کفر اور ایمان یا ان دوستان اور پاکستان کی ایسے الیکشن نہیں لڑے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس پہ اتفاق ہو جائے گا سب بڑی پارٹیوں کا بلکہ ہو نہیں ہوگا اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے جو ارکان یہ ان پہ دو اتفاق ہوگی ہے تو میں توقع کرنی چاہیے کہ چیف الیکشن کمیشنر پر بھی اتفاق ہوگا پروگرام کا وقت ہمارا شامی صاحب ختم ہو رہا ہے اور آپ سے اتنی باتیں جو ہیں تو ان کا کیا بنا پھر یہ جو نہیں کہ وہیں ہیں یہ نتف کریں گے ہونی جے یہ کچھ کریں ان کا جناب آپ سر جی ایدہ قوم بڑی شکر گدار ہو گیا اینا گولی مارند واسطے نشان دی بھی لوڑنے مو یہ ڈک اینو مو کر کے بچ جائے گا ہمیں پتہ یہ چلا ہے بلکہ کل کے ایک انٹرویو میں محترم وزیراعظم صاحب نے بڑی دلچسپ دو تین باتیں بتائی ہیں کہ ایک تو وہ بہت خوش لباس ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیل میں بھی سٹائی میچ کر کے نوٹ جائے گا میچنگ ساکس بھی پہنتا ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے کوئی بڑی آکھی سی جیل کاٹی ہوگی تو جیل میں بڑی موجے لے رہے تھے دیکھیں جیل میں یہ تو برداشت کرنے کا حوصلہ تھا نا اگر آپ خوش دلی سے کٹ لے جیل تو آپ خوش دلی سے کٹ سکتے ہیں اگر روڑوں کے کٹے تو روڑوں کے کٹ سکتے ہیں لیکن میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ہماری جو تاریخ ہے نا وہ کہتی ہے وہ بددوں نے سواری ہے وہ یہ تھری پیس سوٹ سے نہیں سواری بلکل ہے بلکل صحیح کہتی ہے بلکل جب میں نے بیان پڑھا تو مجھے آقا کے چٹائی پر لیٹنے کے بعد جو نشان پڑھ جاتے سے جسموں پر وہ یاد آئے خوش خوراک بھی بہت ہے ماشاءاللہ کیمہ انہیں بہت پسند ہیں مگر وہ کہتے ہیں جو تھی اچھی پکی ہوئی ہو وہ میں کھا لیتے ہیں لیکن کیمہ وہ کہتے ہیں کہ کیمہ کسی بھی شکل میں مگر یہ تو کیمہ کرنے کو پیمہ ہے میرا کہاں ان کو کیمہ کرانا چاہتے ہیں نہیں وہ تو قوم کا کیمہ کرنے کے چکر میں اس قوم کا بھی شاید کیمہ کھانے کے چکر میں اور قوم کا کیمہ بھی وہ سرائکی میں کرتے ہیں اور وڈے بگدنہ لیکن کیمہ بنا ہو کیمہ جو ہے نا وہ سرائکی میں کریں پنجابی میں کریں اردو میں کریں انگریزی میں کریں کیمہ ہی رہے گی ناظرین بریک پہ جانا ہے یہ تھے مجیبر احمان شامی صاحب اور جب ملیں شامی صاحب سے ایک امید جو ہے ناظرین وہ اس کی کرنہ میں نظر آتی ہے اور یہی ہمارے سینئر اور ہمارے جو سینئر دوست ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی خاصیت ہے کہ ان سے ملکے مایوس ہی نہیں پھیلتی ان سے ملکر امید جو ہے وہ جاگتی ہے دلوں میں چھوڑے سے وقت اگر بعد واپس آنے شامی صاحب جی انگلہ تو میں نے بھی امید ہوگی میں بھی بادہ کر رہا ہوں کہ آئی تو بادہ ہے بندوق کلچر میرے آتھے جنہی تو سویے کھو شکریہ بس میں بھی قوم نہ جاہی پروگرام تو بھی گئے ویلکم بیک ناظرین سانوں پتا ہے ابھی تو سکی درے بھی نہیں گئے انہیں کیونکہ گفتگو بری اہم ہو رہی ہے مجیب اور احمان شامی صاحب نے جری گل کی تھی لو جی میرے تھے دلچ وجی لو جی انہوں نے کہنتے اے بندوق میں لگا جی سوٹر میں نہیں جگتی چکاں گا لیکن تو سی بھی اپنے پرامانوں اپنے بچے انہوں سمجھونا ہے کہ بھئی بندوق چکنی بری گلے وائی فہرنگ پہری گلے اوہ دے ساڑھے پین پر آئی مردے نے اچھی بات جس مو سے مرضی کی جائے اچھی ہی لگتی ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں مطلب اس شکل جیسا آدمی بھی ایسے مو والا آدمی اچھی بات کریں اچھی لگے گی آپ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر لیں موقع یہ اتنا منگن لگ پڑھنا توڑی بری میرے بات لوگ بیسے تم سے بہت ڈرتے ہوں گے ہاتھ میں گان ہے وہ مو برچی جیسا بھوڑ اچھا ایک منٹ اچھی خبر مزے کی خبر مزے کی خبر فن لینڈ ایک جگہ ہے فن لینڈ میں مقابلہ ہوتا ہے وہ جہاں برف بڑی ہوتی ہے بلکل بلکل برف بڑی ہوتی ہے اچھا وہاں پر بیوی کو کندوں پہ اٹھا کے دوڑنے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے آپ نے بڑی چوکے دوڑا میری پسلی ہیں ٹوٹی جڑی بابی کا بسند شہر بچا نہیں تو ایسے چٹہ بچ ساب آپ یہ اگر چاہے تو اس ریس میں حصہ لے لیں بڑی عجیب یہ رسم ہے ایسے تسی لے سکتے ہو کہ تسی ریس ہالے کو رہے گے اس کا مطلب ہے ہمارے وقت دوست ہیں محمد جوہد کونڈو ساں وہ ہے بڑے سٹار ہے نہیں اگر ان کو یہ ایسا بیوی اٹھا کے دوڑنا پڑے ان کو تو پھر ریڈک کرانی پڑے گی وہ تو اٹھائیں نہیں ساکتے نہیں ویسے اگر پنجاب میں ایسا ہو تو پھر کیا ہو آئے چوک لو ہے نو ایسے سریکی بیلٹ تھا کوئی بندہ اگر اپنی بڑی نے چوکے دوڑے تھا سب تو پہلے کی کہے گا زال ہے میرے مو دیتے آماتے کو چوکے بھجوں بھجوں کہنا بھجوں اچھا اگر سرگوزے والے سرگوزے والے اگر کہیں گے خواہش تو میں سے آپ کے بھی یہی ہوگی میں تو کہو گا میں تو خالی نہیں کبھی بھاگا تو میں اٹھا گے ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں سندھی اگر بھاگیں گے تو سندھی چوکے چلے پہلے ہیں ادی انہوں بھی کہتے ہیں گے کبر آگے ادی مجھے موڑھے تھے اچھا تھا جب میں کو دو جلی ہوتا اچھا یا تم سندھی بھائیوں میں بڑی بات کرتے ہو اگر پشتون کسی بھائی کو اس طرح دوڑنا پڑے تو وہ کیا کرے وہ تو سندھی بڑی چکے آگا جب پہلی دیدہ خوٹرام پٹا دے کرنا دگر 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 اچھا جی یہاں بڑا آپ خط پچاتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا سے زیادہ سستی ہیں گردہ جی جی گردہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں سب سے سستا ہے اور چائنہ میں سب سے مہنگا ہے اور آپ دیکھیں یہاں سب سے سستا ہے اور چائنہ میں سب سے مہنگا ہے یا ان کا گردہ کو خاص گردہ ہوگا ویسے چائنہ سے پینہ سا گردہ ہوگا پینہ گردہ کو اسانی رب دے پاس مطلب کوئی کارامت ہوگا جی ویسے سابر باہو جی کہ کتنے لوگ تنگ ہوگئے جو اپنا گردہ بھی اور آپ یہ نظر کر رہے ہیں پچھلے سال آپ بھی کام کر دینے ہیں میری اکھاں بھی کام کر دینے ہیں میرا گردے بھی کام کر دینے ہیں میں کیوں نہیں کام کر دا بے روزگاری ہے نا باہو جی یہ بڑی بری چیز بڑی بری چیز میں بزدل سا آدمی ہوں شریف صاحب بزدل سا آدمی ہوں لیکن میرے بھی دل میں کبھی آتا تھا کہ میں کوئی کام کروں پیسے لاؤں یہ جو بے روزگاری ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بری چیز آپ کے دل میں بھی بڑھ صاحب یہ آتا تھا کہ آپ کو چاہے کوئی ناجائز کام کرنا پڑے آپ کر گزریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ کرپشن نہیں ہے ماں بات کے لیے بھائیوں کے لیے میں آپ کو بتا ہوں دو اگار دس اور گیارہ میں چار سو پچاس ساڑھے چار سو گردہ جو ہے وہ پاکستان نے فروت کیا ہے پاکستانیوں نے اور کتنے کا بکتا ہوگا گردہ پاکستانی تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ ڈالر یعنی کہ ڈیڑھ دو کروڑ روپے کا گردہ بکتا ہے اور جو آدمی غریب گردہ دیتا ہے وہ کتنے کا دیتا ہے نہیں 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 یہی تو مزے کی بات ہے یہ وہ سپلائر بیشتا ہے یا وہ ڈاکٹر جو آگے بیشتا ہے جس کا نکالا جاتا ہے جس کا نکالتا ہے اس کو ہاتھ ہزار یا ستر ہزاروں کا دلتے ہیں جی جی شاہدی جی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ جہاں ایسے وہ بنائے ہیں جی جی چھوٹے چھوٹے آپریشن ٹیٹر بنائے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ گردہ کے ساتھ تلی بھی نکال لیتے ہیں اور اس میں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں اور تکلیف دے بات یہ ہے میں نے تلی بھی ساتھ نکال لیتے ہیں ریپورٹ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے ہسپیٹلز جو ہیں بڑے بڑے ہسپیٹلز میں جب آپ مختلف آپریشنز کرانے جاتے ہیں تو بتائے بغیر گردہ نکال لیا جاتا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار ساتھ میں ایک قانون بل پیش ہوا تھا دوہزار نو میں وہ قانون بنا تو اب پیونت کاری کا آزا کی پیونت کاری کا قانون تو پاکستان میں ہے لیکن اس پر عمل ہونا چاہیے آپ کو حیرت ہوگی اور ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ بدھ مذہب میں بھی ہے وہ اپنے اتیاد کر سکتے ہیں اپنے جو عزو ہیں اپنے آزا جو ہیں تو نو لاکھ کے قریب آنکھوں کے کورنیا جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سری لنکا کے پاس پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مذہبی حلقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میت کی بے حرمتی ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اجتہاد کریں اجتہاد کر کے اس طرف لوگوں کو دیکھیں آئے اور اجتہاد کا حکم ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں اب کسی کام کی نہیں اس کی وجہ سے اگر کسی نابینہ کو بینائی مل جاتی ہے تو کیا اچھی بات ہے اسی طرح ایک فیملی کینیڈا سے آئی تھی ان کا نوجوان بچہ تھا اور وہ جب بالکل ڈیتھ کے قریب پہنچ گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں گردے کسی کو دے دیں گے پارل پا جی میں اپنا پورا جسم ڈونیٹ کرنا جی میرے جسم دی اگر کسی بھی اسے دی کیا اچھی بات کیا کیا اچھی بات یہ بہت اچھی بات ہے بھئی اگر ایسا اللہ نہ کرے آپ اگر اپنی چمڑی ڈونیٹ کر دینا اوہ پھر کسی ساپنوں دینی پہنی کیونکہ کالے ناغنوں لگے گی پار جی اللہ نہ کرے آپ پہ ایسا وقت آئے تو یہ کان مجھے دی دینا اور ناغ کے بارے میں کیا خیال ہے نہیں ناغ ہے اس کو ہی اچھا لگتا ہے ناغ لے لے دو مجھے کام چاہیے تاکہ میں لوگوں کی باتیں سنوں اتنے بڑے کام ہیں اس کے بہت بڑے کام ہیں جی دیکھیں تو صحیح اچھا اگر آپ آپ ویسے دیانت داری کے ساتھ پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو رہا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اگر بچ صاحب آپ کو کہیں کہ جی میں بھی کچھ چیز ڈونیٹ کرنا میں پینٹکوٹ لوں گا یعنی برسات کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ نہیں میں دے سکتا پینٹکوٹ کو یہ میرا اپنا ہے ہی نہیں شیر نہیں سنا رہے آج شیر شیر ہے جی ایک اگر آپ اجازت دی تو چھنگوٹی زبان کا ایک شیر سدا دے سدا کہ میں آجن میں اپنی گالتے قیمہ آیا فرق زبان چھ کوئی نہیں تیتینو چھوڑ ونجن دے او زربان نے میرے وہمہ گمان چھ کوئی اکھا اور کسے والا کیا ہوں ویکھن جے تو کھوٹ ایمان اچھی کوئی نہیں تیرے دل دیا دردہ رب جانے او ساڑا ہورتے جہان ہوتے کوئی نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اگلے ہفتے پھر یہی پہ آپ سے ملاقات ہوں گی اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ